جی ویلکم بیک ناظرین اور ہمارے ساتھ ہمارے جو اپلے مہمان ہیں وہ پرشیف فرمان ہیں ویسس نوشین خان جو کی سینئر پرنسیپل ہیں داریٹم سکولز ایمائی خان کیمپسز کی اور آج کی اس پرگرام کی چیف آرگنائزر کی ہیں تو ہم انہی سے جانیں گے کہ یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا کہ ویس کی بھی جو چیزیں ہیں ان سے آپ ایسی کو چیزیں یونیک قسم کی بنا لیں جو سیل بھی کی جا سکیں جو گھر کے اندر یوز بھی کی جا سکیں ایک تو آپ جو ہے اپنے ملک کے پاکستان کو گندگی اور کچھرے سے بچائیں گے دوسرا جو ہے آپ ایک کریٹیو ایکٹیوٹی کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ دونیشن کر کے ان بچوں کے پاس جن بچوں کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے آپ ان کی ہیلپ کریں مہم بلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے اس پرگرام میں اور یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور اس کا تین کیا ہے ہلو 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 جی آگاستا سکسے پلکوں میں آپ کو شکریہ اللہ کرنا چاہوں گی کہ آج آپ نے مجھے بھی اور بچوں ٹی بھی کہ جو بھی ایکٹیوٹی آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا آپ کو تھوڑ سا بیک کراؤن باتا سکوں ٹریڈلس کا میں آل ان آل نہیں لینا چاہوں گی ہمارا ہیڈ آفیس ہے داری ارکم کا وہاں ہم لگوں کی ایک ایک ایکڈامی کلینڈر آتا ہے یہ ایکٹیوٹی اس نے بتائی گے ایکٹیوٹی بڑی کلانس کے لیے بیسٹ آف بیسٹ ایکٹیوٹی اس کو ہم کرتے ہیں بیسک پرپس وہ ہی تھا جسے اکار صاحب آپ نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں جسے ضائع کرنے کا بہت رجعان ہے چاہے وہ گھر میں استعمال کی چیزیں ہو کھانے پینے کی کوئی چیز ہو یا روز مرہ کی استعمال کی ہماری چیزیں ہیں ہم لوگ اس کو بہت ضائع کرتے ہیں تو اس ایکٹیوٹی کے ثروع تو ایکٹو ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چیز ضائع نہ کریں اور اگر کوئی چیز آپ پھینک رہے ہیں تو ری یوز کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں اس سے ایکٹو فولیوشن والا جو فیکٹر ہے وہ ہمارا تھوڑا سا ریزولو ہوگا ختم ہوگی فولیوشن سیکنڈلی ہمارے بچے کو تریٹیوٹی کی طرف ہو جائے گا اس کا تریٹیوٹی جو کام ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کو پتا چلے گا آپ کے بچے کے اندر صرف ایک طالبیل نہیں ہے اس میں ایک آرٹسٹ بھی ہیں اس میں ایک ٹیچر بھی ہیں اس میں ایک معاشرے کا یوسفل پرسن بھی ہیں ایک تو ہماری اس ایکٹویوٹی کا یہ ترکستہ تو اللہ کی طرف سے ہی کچھ ایک ایسا ہوا کہ جب میں اس ایکٹویوٹی کے مطلیق سوچ رہی تھی تو اپنہ یہاں اوٹ اپنو کے میرے سامنے ایک دم آیا کہ کیوں نہ اس میں ان بچوں کا حصہ ڈالا جائے کہ جو بچے اندر پرویلیج ہیں وہ بچے جن کے پاس یہ تعلیم حاصل کرنے کے جو بیسک جو ایک نیڈ ہے وہ فولفل نہیں ہوگی تو اس کے لیے مجھے لگا کہ ہم لوگ اگر یہ بیس مٹیریل سے کچھ بنا کر اس کو بیسٹ ہی کر دیں گے تو خائدہ نہیں ہوگا اس ایکٹویوٹی کا تو اس سے ہم نے کہا کہ ہم لوگ پیرنٹس کو بھی اس میں انوالف کریں عام پبلک کو اس میں انوالف کریں اور ان جو بیسٹ سے چیزیں ملائی دیں گے ان کو ہم کیسے گفت دیں ہم اس کو یہاں پر سیل نہیں کر رہے بیسٹ نہیں لے ہم اس کو جسٹ ڈونیٹ جو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے جو بھی ڈونیشن ہوگا ان لوگوں کو ایک ٹوکن او اپریسیشن کے طور پر ایک گفت کے طور پر ہم جو یہ ہیں ہمارے بیسٹ مٹیریل سے چیزیں ملینی ہیں وہ ہم ان کو دیں گے جتنا بھی ڈونیشن ہمارے پاس آئے گا ہم نے ایک ٹارکٹ بنایا رہا ہے اللہ تعالی سے دعا بھی ہے اور ہمیں امید بھی ہے انشاءاللہ ہم اس کو فلکل کر لیں گے اور وہ سارا جو ڈونیشن ہیں وہ غزالی ایڈوکیشن پرسٹ کو دیں گے جو کہ آپ داری ارکم کا ایک زیلی دارہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے بچوں کے لیے جہاں جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے وہ تعلیم حاصل کرنے کے نہ کرنے کی بہت سی بچو ہاتھ ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سکول نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے بہت جگہ پہ مجبوری ہو جاتی ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلنا سکتے ہیں ان بچوں تک تعلیم کی بیسک نیساسٹی اور نید کو پروائیٹ کرنا یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے جو کہ پریولیس کرتا ہے ایسا طبقہ جو پیفور کر سکتا ہے جو خچ کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ اگر اب خچ کر گیا تو اگلے دن کے لئے ہر پس کچھ ہوگا یارے سو یہ ہمارا فرص ہے کہ ہم ان بچوں کے لئے کچھ کریں اور آج کی اس ایکٹیوٹی کا جو پرپس ہے وہ جو ہی ہے بہت شک کیا کیونکہ مہم آپ مہارے دانیم ہیں اور ہم نے جتنے بھی ہمارے بہمان تھے ہم نے ایک ایک ایسیس کیا تو بجے سے کہا جاتا ہے کہ ملین بی بی گاڑی کے دو بھئی ہوتے ہیں تو اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ والدین سکول اور جو بچہ ہے وہ برکشے کے تین بھئی ہوتے ہیں بچہ کی ضلط نہیں ہوگا تو آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے ایک ڈس بیلنس ہے تو وہ سسٹم جو ہے کیسے چلتا بچوں کی جو ہے تعلیم و ترپیت میں کتنا فرق پڑتا ہے پیچر کا جو کردار کیا ہے والدین کا کردار کیا ہے اب بچوں کا کردار کیا ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں پیرنٹس تب روٹ ہیں پیچر کا نہیں ہے اور پر اس کے لئے سچی خوڑا سٹھائنگ دیتے ہی ہے کہ آپ نے کرے نا اپنا لوگوں کو پھل پسنا ہے جی آئکاس صاحب یہ آپ نے رکشے کا نام لیا تو چونکہ مہرے تعلیم ہیں ہوں تم دیکھ تو اس کو ٹرائنگل سے تشبید ہوں گی جو ہماری میتمیٹکس کی شیپس ہوتی ہیں میں نے کہا مہل کافی سیلیس ہو گیا کافی سرے لوگ ہمیں دیکھ بھی نہیں تو بہت سی مزاگ بھی ہو جانے جی جی بالکل تو اس لئے آپ ایک دم ہی رکشے پر اترائے تو رکشہ بھی کیا سکتے ہیں ٹرائی سائکل بھی کیا سکتے ہیں تو یہ جو ایک تین پنیا کے مثال ہے یہ تین کونوں کی ہیں اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز دلکہ بچوں کی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنا رول ٹھیک سے پرفارم نہیں کرتا تو آپ اس بچے کی بہتری کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکیں پیرنٹس کے ساتھ سب سے زیادہ سنسے ماباپ ہوتے ہیں اور مذہب نے ہم جو اسادسہ ہیں ہمیں بھی روحانی والدین کا درجہ دیا ہے تو ہمارے لیے بھی ہمارا بچہ اتنا نہیں اہم ہے آپ یہاں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں اس کی سکولین کے لئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم 6 گھنٹوں میں جو بچہ ہمارے سپینڈ کرتا ہے ہم اپنا میکسیمم جو ایک آؤٹ پٹ ہے ہم دے سکیں لیکن 18 گھنٹے جو وہ گھر پہ گزارتا ہے اس میں زیادہ پیرنٹس کا رون ہوتا ہے وہاں سو ہم ایک اچھا کام اگر سکھاتے ہیں تو پیرنٹس کا کام ہے کہ گھر میں اس کی پریکٹس کر پائیں یہ چیز اگر پیرنٹس کانٹینیو سکت کر لیتے ہیں ہم ایک ہی لائن میں چلیں گے تو اپنے بچے کوئی دیسٹینیشن تک لیکا جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی اپنی رسٹے چوز کر لیں گے تو ساری سی بات ہے سب سے زیادہ ہمارا بچہ ہی ڈسکرپ ہوگا پیرنٹس کا ذریعی بات ہے یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ استاد کی عزت کیا ہے اور اسی طرح ایک استاد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مارچرے میں اپنے قدار کو پہچانے اپنے بچوں کے ساتھ لائل ہو اپنی پروفیشن کے ساتھ لائل ہو اس لائلٹی کے ساتھ بھی آپ اس پروفیشن کو لے کے چل سکتے ہیں اس کے نوہ کوئی دستہ نہیں ہے سو تینوں اپنی اپنی جگہ اپنی کونوں کی بہتری کے لئے کام کریں جو کہ ہمارا کام ہے اور اب تک ہم کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں تو اس کا تو اپنی طرح سے پوچھ سکتے ہیں یا کہ اپنی طرح سے اپنی طرح سے اپنی طرح سے اپنی طرح سے بہتر شکر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ کی میسیس نوشین خان سیئر پرنسپر در ایک سکوز اسلام آباد تعلیم کا جو مقصد ہے ہمارے ہاں ایک بہت عجیب سی چیز پہ ہی جاتی ہے کہ تعلیم ہے تو وائٹ کالور جوپ کے لئے ہیں اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو اب صرف صرف آفیس کی جواب کرے گا یہ ایک نہایتی غلط کونسپ ہے غزالی ایڈوکیشن پرسٹ کا بھی ہم یہی بتاتے ہیں کہ ایک بچہ غریب ہے وہ تخالت کر رہا ہے اپنی فیملی کی وہ مابا ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا بچہ پڑھائیں گے تو وہ کمائے گا کیسے کیونکہ یہ سوچ عام ہے کہ اگر نے پڑھ لیا ہے تو اگر نے صرف آفیس جاپ کرنی ہے یہ سب سے غلط چیز ہے کیا ایک کلمبر، ایک کارپینٹر، ایک ٹیلر یہ عام لوگ کیا یہ پڑھے لیکن نہیں ہوسکتے پڑھائی کا تعلق شعور سے ہوتا ہے تعلیم کا تعلق شعور سے ہوتا ہے کمائی سے نہیں ہوتا رزق حلال ہونا چاہیے اور اس حلال رزق کو کمانے کے لئے یہ صرف آفیس میں بیٹھ کے جاب نہیں بھی جائے یہ سب جو آپ کی عام طبقہ کہناتے ہیں جو مجھے طبقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں حلال ہوزی کم آکے اگر اپنی کفالت کر رہے ہیں اپنی فیملی کفال رہے ہیں تو میرے خانم اللہ کی نظر میں بھی زیادہ قابل عزت ہیں تو ہم لوگوں کو تعلیم کو جاب کے ساتھ اور ایک وائٹ کالر جاب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے سب سے غلط چیز یہ ہے اسی لئے غزالی ایڈوکیشن رسٹ بچوں کو شعور دینے کے لئے تعلیم کا بدبست کرتا ہے اس میں یہ پرپس کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ اب یہ بچے جب بڑے ہوتے تو ہر صورت ڈاکٹر انجینیتی بنیں گے کسی بڑے اوڑے ترکی بیٹھیں گے ان کے پاس وہ شعور ہوگا کہ یہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لئے کچھ کر سکیں گے سو اسی لئے غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کے اندر جو ہم کر رہے ہیں ڈونیشن ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا پرپس ہی یہ ہے کہ ان بچوں کو جو یہ عام بچہ ہیں ایک پورا چننے والا بچہ ہیں مانگنے والا بھی بچہ ہیں اس تق کے پاس تعلیم ہونی جائے ہیں اور اس کا بدبست صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ سب مل کر مارے ساتھ کریں یہ بڑے کی ایکٹیوٹی نہیں ہے اگر آپ یہ گئے کہ آج ہی ہو گیا اور پتم ہو گیا تو نہیں یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ چلتے رہنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اگر سب لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا اور میں اس فورم کے توسط صحیح میں یہ سب تک پہنچانا چاہوں گی کہ امام لوگوں کے دروازے ہمیشہ آپ کے لئے کھلے ہیں اگر آپ بزاری اجیبیشن درست میں کسی بھی قسم کی ہیلپ آپ کرنا چاہتے ہیں کسی بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی قسم کا گھنی کی صورت میں کپڑوں کی صورت میں اس کی کفالت کے زمینہ بھاتے ہیں اس کی کھانے پینے کا اس کی فیملی کا تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ آئیں اور اس کاری پہنے اپنا حصہ ڈالیں اور اس ستہ جاریہ کا حصہ بنیں جو کہ رہتی دنیا تک آپ کے کام آئے گا اور انشاءاللہ اگلی دنیا میں بھی آپ کو آپ کی بکشش کا سکتے ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کا ٹائم دینے کا